نمشکار انڈیا نیوز پر آپ کا سواغت ہے میں ہوں نیٹھاکور ہمانچل میں سی پیس ہٹائے جانے کے بعد جو ہے سیاسی اتل پتل جاری ہے اور کانگریس جو ہے اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ پہنچی ہے اور بی جی پی نے بھی وہاں پر کیویٹ لگا دی ہے بی جی پی اس کے علاوہ یہ مانگ بھی کر رہی ہے کہ جو سی پیس تھے چھے سی پیس تھے آفیس آف پروفٹ کا ماملہ ہے ان کی ویدان سبہ ستسیتہ بھی رد کی جائے اور اس ماملے کو لے کر وہ راجعہ پال کے پاس جانے والے ہیں بیس تاریخ کو راجعہ پال جو ہیں وہ شملہ لوٹیں گے اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ بھاجبہ ملاقات کریں لیکن راجعہ سبہ سانسد ہرش مہاجن نے کانگریس کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس سب جانتے ہوئے بھی انہوں نے سی پیس رکھی گہر کانونی تھا گہر کانونی طریقے سے رکھیں اب یہ آفیس آف پروفٹ کا ماملہ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگریس میں سب کچھ آج بھی ٹھیک نہیں ہے ہرش مہاجن وہی سانسد ہیں راجعہ سبہ سانسد جن کے چناف کے بعد جو ہے سیاسی اُلٹ فیر ہماچل میں ہوئا تھا اور کانگریس سرکار کی گدی ہل گئی تھی اور جم کر بغاوت ہوئی تھی اب چناف کے بعد وہاں سیاسی بھچال ہے سیاسی اُتل فُتل ہے وہ تھم گیا تھا لیکن اب سیپی ایس کا فیصلہ آنے کے بعد یہ پھر سے شروع ہو گیا ہے اب ہرش مہاجن نے بڑے بڑے خلاصے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس میں اب بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کانگریس میں گھٹ باجی اندر اب بھی بھی چل رہی ہے اور ساتھ ہی ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے نو ویدھائکوں کا ماملہ جو ہے وہ بھی ویدھان سبہ ادھیکش کے پاس ہے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر ویدھان سبہ ادھیکش کی طرف سے کوئی بھی ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے ہم اس کو چنوٹی دیں گے لیکن کانگریس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد تو یعنی ہیماچل میں جو ہے اب آنے والے وقت میں سیاسی حلچل جو ہے وہ بہت تیج ہونے والی ہے سنیے ہرش مہاجن نے کیا کچھ کہا ہے دیکھیں بہت کچھ ججمنٹ جو ڈیٹیل آئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ ویڈی ایسی تو اڈرسٹینڈ اور کوئی زیادہ کانسیلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ساری چیزیں صاف کر دی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے پیرا گراب فورٹین نائنڈ ایڈ فیفٹی میں کہ یہ ساری چیز انکانسیشنل ہے اور اس کے کانسیکوینسز جو ہے بھکتنے پڑیں گے جو بھی ہوں گے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سی پی ایس کئی کئی جگہ سے اٹھائے لیکن کانگریس میں اتنی انسٹیبلٹی تھیا تو سکھو جی نے جب بنائے یہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لارڈ اپارٹمنٹ ان کو کہا ہوگا بڑا دو یہ تو من گڑنٹری بنائے تھے اس ٹائم میں کیونکہ گروپیزم تھا نا ڈیسیڈنٹس تھے تو ان کو بیلنس کرنا تھا اور ان کو دو ایسا کر دیا کہ منسٹر والی ساری صوبیدائی بھی دے دی پے بھی لگ دے دی اور سٹاپ بھی لگ دے دیا کھوٹییں بھی لگ دے دی کمرے بھی آفیس کے لگ دے دیے اور منسٹر کے جائسی سارے پروٹیکال کر دیے اور یہ سارا قنون قنون کے خلاف تھا پتا تھا ان کو ایسی بات نہیں ہے پر یہ بیلسنگ ایکٹ کرنا تھا تو یہ کہا کہ بھی جب اب بنا دیے جب اٹھیں گے تو بولنگا کوڈنیٹ آئے تو اس منشاہ سے انہوں نے یہ کام کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ ویڈاؤٹ لوگ اپینین کے بینا کسی کوئی سرکار نہیں لیتی لوگ کا اپینین لوگ ڈپارٹمنٹ سے بھی دیا جاتا ہے اے جی سے بھی لیا جاتا ہے اور سینٹر سے بھی کوئی اگر آپ انگیج کر کے اس کا لے سکنا چاہا ہو تو لے سکتے ہیں یہ ماشل میں بھی یہ دوسری تیسری دفعہ ہوا ہے کہ یہ سی پی ایس کا جو رولہ سٹرائک ڈاؤن ہوا ہے اور سینٹر میں بھی سپریم کورٹ نے کے سٹیٹس کا ان کو سی پی ایس جو ہے ہٹائے اور دوسری بات ہے دلی کے کیس میں جب انسیٹ ہونے تھے تو تو ہوتو گے پر دیکھ اس میں ایک لکونہ رہ گیا تھا جو کورٹ نے بعد میں سٹے کیا سپریم کورٹ نے وہ ہی تھا کہ ان کو چانس نہیں دیا جو اٹھائے نا ان کو چانس نہیں دیا اپنا پک شرکنے کے لیے تو وہ جو ہے اس لیے سٹے ہوا تھا پر اس کے بعد تو الیکشن کمیشن انڈی آل دیٹ انڈ آل پلیٹیکل پارٹیز know that if something like this is going to happen then the chance has to be given to be heard but after that there is no relief after that وہ unseat ہونے ہی ہونے اور ہم تو recovery کے لیے بھی پریس کریں گے اور recovery کے لیے ہم different suit بھی فائل کرنا پڑا تو کریں گے جو members of removal members removal of disqualification ہاں 3D میں وہ کتنا مضبوطی دے رہا ہے بھارتی اجندہ پارٹی کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں unseat ہونے کی سببہ ہونا ہے ہاں بلکل دیکھیں office of profit میں جو appointment ہاں بلکل office of profit میں اس کے علاوہ یہ تو ہے ہی ہے یہ تو بڑا clear ہے کوڑ کی judgment سے بھی clear ہو گیا پر کچھ انیاں لوگ انہوں نے بنائی ہوئے ہیں وہ بھی انسیٹ ہوں گے اس کے بعد judgment کے بعد اسیمبلی ہاں وہ ایسے ہے نا ان کو اسی جو profit والا clause ہے ان پہ بھی لگ ہوگا اور وہ لگتا ہی ہے ہمارے کے تو پتہ کون کون ہے پر وہ ٹھیک ہے جیسے ہم نے گورنر صاحب کے لیے پیٹیشن مڑھائی ہے کورٹ میں بھی ہم نے کیویٹ فائل کیا سپریم کورٹ میں اور اچھے وکیل ہمارے جائیں گے اپوز کریں گے ان کا فرض ہے بھی جائے گے سپریم کورٹ سپریم مڑھائی کورٹ مڑھائی کورٹ جائے آپ کا کیا پلی ہے جو پیٹیشن ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو آپ کیا کبیٹ فائل کیا کہ اس سے پہلے کہ ان کو کوئی بھی اس پہ کوٹ ورڈک دے ہماری سو نہیں بڑی ضروری ہیں تو ان کی کوئی سٹیک کی سمبھاب نہ ہو یا کچھ اور پرٹ میں کوئی ریلیف مل نہ ہو تو اس سے پہلے ہماری سنائی کی جائے تو یہ ہماری نارمن کیوئیٹ ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ان کی ڈیٹ لگے گی ابھی نیکسٹ ویک قطنی منڈے کو لگے تیوز دیکھو لگے یا منشن ہوگا تو ہم بھی اس میں بولیں گے ہمارا ویکیلی بھی اس میں بولے گا آپ نے کہا آپ نے گورنر کیلئے پیٹیشن فائل کی ہے وہ کیا ہے اور راج نیتے درستے سے کتنا ماتب ہونا دیکھیں وہ بہت بہت پورن ہے کیونکہ یہ پاور جو ہے گورنر کی آئی ریمو کی ان کلسل ٹیشن بھی لیکشن کمیشن آف ایڈیا تو میرے خیال گورنر صاحب وہاں ریفر کریں گے اور لگتا ہے کہ گورنر صاحب بیس کو آئیں گے پر ان کے سیکٹری کو دے سکتے پیٹیشن ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بلکل استیر ہوگی شروع سے کیونکہ کانگریس پارٹی فول آئی اس میں ایک گروپ کسی کا ہے ایک گروپ کسی کا ہے گروپ کسی کا ہے تو اب تو یہ حالت ہے پردیش میں اور ان کے ایمیلیز میں کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارے کام ہو رہی ہے نہ ہماری سنائی ہو رہی ہے اور جان کیا ایسے کام ہو رہی ہیں جس سے مطلب استرطہ پیدا ہو رہی ہے اور جب ریمیفکیشن بی جی پی بی بی ہم نے تو کچھ ٹرائی نہیں کیا ہم نے تو جب میری الیکشن تھی راجی سبق کی میں نے جیتنا تھا تو میں نے کر لیا ٹرائی اب ایک پریشن اٹھے گا اس باری کہ سرکار چلے جائے کیونکہ مینی پیپل انہی کے لوگ انہی سے نراز ہیں وہ اتنی ہے کہ بجورٹی ہو جائے گی اپر وہ کریں نہ کریں کیا کریں ہمارا ہمارا کمانڈ کیا فیصل لیتا ہے اس کے لوگوں کی احتیمہ ہی ہوگا فیصلہ ایسا نہیں ہوگا ت Qui ہمارا ملکول کشور پو پورے پان سال چناؤ میں رہی dos ملکول کیونکہ با با کر رکھا ہے کہ نو آپ کے جو لوگ ہیں جو جگت سنگھ نگی کی پیٹیشن ہے with the speaker اس پہ ایکشن ہوگا نو لوگ بی جی پی کے وی انسی ٹھیک ہے ایسا وہ جو speaker is not bigger than the court ہے نا سپریم court ہے high court ہے we can always speaker کی decision کو challenge کر سکتے ہیں and اس وجہ سے اگر ایسا یہ کچھ کریں گے تو assembly بھی بنگ ہو جائے گی کیونکہ پھر ہم بھی نہیں چھوڑنے واڑے ہیں اگر کوئی ایسا کام کریں گے we are aware of all this آپ کو apprehension ہے بالکل 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 اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو بانے لگا رہے ہیں کہ ایسا کرنا ایسا کرنا آسان نہیں ہے پھر اگر کریں گے تو بالکل آنے اثیکل ہوگا تو اس کے لیے ہم بھی تیار ہے اس کے لیے we are ready for it اب things are moving very fast پہلے تو ہم انسیٹ کا کریں گے پھر ان کے لوگ بھی کچھ ہمارے انٹاچ میں ہیں دیکھیں گے کتنی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا بھی because it's it'll be unethical of me پھر sizable ہے اور کچھ ان کا اپنا بھی اندر کا معاملہ گڑ بڑ ہے change of leadership کا بھی چل رہا ہے تو کوئی نے کوئی گروپ ادھر جائے گا کوئی نے گروپ ادھر آئے گا پھر سارا اس کی اور بھی رہم equations ہوگی کہ پھر کیا election میں جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا کیا ہے کیونکہ اس وقت اگر state میں election ہوئے اور آنے والے ٹائم میں ہو کسی بھی ٹائم تو کانگریس کے ہی نظر نہیں آئے گی کیونکہ کانگریس کی performance بتر ہے اس ٹائم this is the thing so finally کیا امید کریں آنے والے سمجھ میں as you said it will not be against the people's wishes yes تو وہ کیا رہنے والا ہے جو ہمارے کو feedback آئے گا اپنے unit سے بھی high command سے بھی جو اور agency سے بھی تو اسی کے اوپر act کریں گے but things are moving very fast as i told you day by day fast ہو رہی ہیں are people of state looking forward to form government of bgp in the state yes very much میں تو i travel so much from jamba to sir maur and this is what the my feedback is کہ people want to get rid of this non performance government congress کے congress کا تو اب آپ نے even everybody knows کہ پیسہ نہیں ان کے manage نہیں ہو رہا miss management ہو رہی ہے کوئی اچھا ان کے پاس لاکار نہیں ہے اور اور اب تو corruption نے بھی کافی بات ہو رہی ہے کہ ان کے راج بھی سارا corruption ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے کوئی ہے we are aware of that finally ڈیش میں دوراج میں جناو بھی ہو رہے ہیں ہیما چلتا ہے impact کتنا ایسا ہے کہ وہاں مددی ہریانہ میں چاہے جارکھنڈ میں چاہے جو guarantees کی بات ہوئی نا congress کی کیام guarantee ہوئی وہ ساری وہ back ہوئی وہ اس کے fail ہوئی اس لیے کہ انہوں نے بھاچل کا حال دیکھ لیا اور انہوں نے جو دس guarantee دی تھی کہتے ہیں ہم نے پانچ پوری کر دی تو مجھے ایک OPS کی وہ بھی پوری طرح نہیں اس میں بھی سارے جو board corporations ہیں they are agitating بجلی بورڈ کے ہزاروں لوگ agitate کر رہے ہیں HRTC کے ہزاروں لوگ agitate کر رہے ہیں not only for their pugs but also OPS کے لیے اوپر سے انہوں نے جو ڈی اے کا مسئلہ تھا وہی الجا دیا آپ گیارہ پر سنت اور در نہیں کو گیا چار پر سنت ایسے دیا کہ جیسے میں نے بڑا آسان کیا ڈی ایسے